سیدہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ملاز کرتا ہے اس کی گھرگن نہیں ملاز کرتا ہے ہمیں یہ زمین نہیں رہا گیا کہ ہم کو کپیٹر سینے ان کے دلوں میں لرمہ بنائیں کہ ان کے اندر کیا فرمایا ہے بس تو ظاہر انبال میں جو اس پر ایک مال کرو باقی فرصیل خدا قیامت کو کرے تو جب مصطفیٰ قریب نے ان کے باب میں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ کیا ہے مجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تُو کسی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تُو سنی ہے نہیں تُو ہماری فکر کرتا ہے کہ تُو کیا ہے اور اگر تجھے آئی یا دوسروں کے بارے میں بات کرنے کی تو ہم تیزی ہی عادت کے نمائے تجھے کہتے ہیں کہ تیزی باتوں نے صارت کیا ہے تُو سنی نہیں ہے تُو خارجی اور براس بھی ہے کیونکہ سنگلہ علی کی محبت سے آئی ہونے کی کہتی ہے اور حضرتِ سدھی کیمپر کی محبت سے آئی ہونے کی کہتی ہے لیکن حضرتِ علیٰ مرتضاء کی محبت سے معلوم ہے وہ حضرتِ موقر صدیقؑ کی محبت سے بھی معلوم ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کے جہ سابقی کو حضرتِ علیٰ مرتضاء کی محبت gasp نہیں ہے تو یہ τابہ برحق کہ کہ مجھے حضرت موقر صدیقؑ کی محبت حضرت موقر صدیقؑ کی محبت جب تن میں آگئی ہے ساتھ ہی محبتِ علیٰ مرتضاء بھی پینا ہوگی جاتی sich کریں کیوں پیسواؤ بعد صدیب نے حضرت علیہ مطلعہ کے چہرے کو دیکھتے عبادت کرنے کا اعلان کیا ہے اور سما رہا ہے کہ میں مسجد نبی میں جب آتا ہوں دو عبادتیں کرتا ہوں ایک وہ عبادت جس کی علائقی کا طریقہ شہیت میں بتایا گیا ہے اس کے ارکان کو قرار کیے گئے ہیں اور دوسری بڑی عبادت جو زبان مصطفیٰ پانو ہوئی ہے ان نظر اعلیٰ علیہ مطلعہ کے عبادت میں آئی چہرے کو دیکھیں میں نماز کی صورت میں بھی عبادت کرتا ہوں اور دیدارے چہرے مصطفیٰ کی صورت میں بھی جو بڑائی میں ہی ہے وہ بھی عبادت کرتا ہوں اور دیدارے چہرے مصطفیٰ کی صورت میں بھی عبادت کرتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مقرد صدیب کو معروب ہو وہ اسے غیر معروب ہو کہو مقرد صدیب سے محطت کرنے والا ہو ہی نہیں بیٹھنا ہے اس واسطے پیارے شاہدے ہیں ہم حضور کے ساتھ سے حوا پر بھولا وہاں حضور کے ساتھ سے حوا پر وہاں حضور کے ساتھ سے حوا پر وہاں حضور کے ساتھ سے حوا پر وہاں پاس پردک ادھر ادھر یہ حقیات ساتھیں کہ یہ عبیریاں والے دین شیعہ ہیں راجزی ہیں آلی تبرائی شیعہ ہیں لانت زبان پر لانت اس پباس پر کے آلے پر اور یہ نام ہم نے اس لیے کی ہے کہ تُو نے نسان دھر کے غیبت کر کے اور بھوٹا اور بورا نام ہمارے لیے پیدا کر کے فس کا ارتطاب کر کے اور انعام رکھ کر نسل رسول کے ساتھ تُو نے اپنے آپ کو دین سے خائد کیا لہذا خائد دین پر لائد کرنا درست ہے اور مومن پر لائد ساتھ ممنوع ہے مومن پر لائد کرنا جو محبوب آباد صحیح کے خائد کام کو اور ہمارے بارے میں یہ اعزام لگائے کہ ہم شیعہ ہیں خدا کی دانت ایسے دھوٹے اعزام کرانے والے پر بحمد اللہ تعالیٰ ہم پکے سکے اور مضبوط سنی اور ہن ہی ہیں بحمد اللہ سنی اور ہن ہن ہی ہیں ہم سنی ہم سنگی ہم سنگی ہم سنگی تاہے توبی اللہ اے اہدل شیعہ شاید انجام تکانے والے حضرت صدارتی کی رفیت نامود نہیں پڑی اس میں من کبتے کو پکڑ سکتی اس میں من کبتے فاغو کی آزم من کبتے عثمانی حلی من کبتے مولا علی اور پکڑے اچھا مولدہ صدارتی سنی نہیں ہے تو کان سے سنی آگے آئے گا خیر کہتا مولدہ صدارتی یہ میرے پاس میں کہتا ہے کہ میں سنی نہیں میں مجھے جیسے کس پر مجھے کہتا ہے کہ سنی نہیں ہے اچھا آپ میں جواب سنے اچھا مولدہ صدارتی کی زندگی میں تو تمہیں سام سکتا ہوا تھا کہ تم آ کے ان سے بات کرتے میں تمہیں جواب دیکھتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہوں کہتا ہے مولدہ صدارتی سنی نہیں تم نے مناتے بھئے امام آزم کو حنیفہ نہیں پائے اور جو امام آزم کو حنیفہ کے مناقب دکھے اور حضرت امام آزم اب کو حنیفہ کی قبر پر جائے اور مرازکہ کر کے بیٹھے اور فرمائے کہ جب میں نے حضرت امام آزم کو حنیفہ کی قبر پر جائے تو میں نے دیکھا آپ کی قبر کھڑ گئی اور میں نے اپنے والد کی صدف میں امام آزم کو حنیفہ پر جائے آپ کو فرماتے ہیں زہے نصیبوں کے زندہ دینوں مششتہوں دھمچو پدروں امام آزم ابو حنیفہ زہے مفاخت زہے مناقب زہے مطاند زہے شخمت امام آزم ابو حنیفہ امام آزم ابو حنیفہ جو بزمت ابو حنیفہ کے گلد آئے اس کو جو سننی نہ کہے اور یہ اس کی اپنے سننی نہ ہونے کی لکھی گئے اور تمہارے بزرگ ہمیں تو یہ باتیں بڑھنے کیا بھی نہیں ہم نے کچھ کی ہیں اور ہم آئندہ بھی کرنے کا کوئی شرادہ ہے تمہارے بزرگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں حضور یہ فتوہ اس کا جواب دیں حضور یہ فتوہ اس کا جواب دیں حضور یہ فتوہ اس کا جواب دیں تمہارے بزرگ حضرت صاحب سے سوال کریں استفتاہ کریں حضرت صاحب سے دین کے مسئلے پوچھیں اور حضرت صاحب کے جواب آگو کتابوں کی صورت میں شائع کریں یہ الزام نہیں ہے میں پکی بات کرتا ہوں اور حضرت بھی کو کتاب جو یہاں فروش کرتی ہے وہ ان کے دار و نوم کی شدیم دیں سوال اللہ شرافت صاحب کے صاحب جو اٹھا کے دیکھو یہ کس دار و نوم کی شادی ہے دار و نوم کیا بکھی سوال کس کا ہے اسے کی قلعہ دین شاہ صاحب کے نواب سوال کس سے سوال ہے حضرت مہتر صدارمی سے اور تمہارے پڑے جن کی باتاں میں سوال کر کے آئیں تم ان کی گستاخیاں کرو معلوم ہوا کن سے بڑا دندتیں ہیں کوئی نہیں کمیں کیا معلوم کہ مہتر صدارمی سے کیا مقام ہے مجھے کہلے دو کہ آج اگر پاکستان میں سنی کیا اپنی یسن کو کے ساتھ ستا ہے تو یہ حضرت مہتر صدارمی کی قلبانیوں کا صدقہ دیتا ہے جس کو پیدا کرنے والی بھی نہیں پہچانتی وہ مجھ کے ایسے نفاقِ معصر پر بات کرتا ہے تو یہ کھٹیاں ہونے کی قلبانی کی قلبانی ہے بات مخت ہونے نہیں قلبانی ہے بات مخت ہونے کی قلبانی ہے اس واسطر پیارے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہنفی ہے آئے پر سنی ہنفی رہے ہیں لیکن ہم خارجی نہیں ہیں ہم سنیوں کے قلبوں کے لیے کے ہاتھ رکھنے کو تیار ہیں اور خارجیوں پر ٹھوکرے کرنے کی تیار ہیں کس پاس دے؟ آپ کو یہ پیغام کر دیں اپنے پیر خانے کی کتابیں پر آپ کو نگر بگر کی باتیں چون کر جاتی ہیں یہ بائرل انفیکشن ہے یہ کیا ہے؟ بائرل انفیکشن اور یہ کیا ہے؟ بائر انفیکشن شہدہ بہتر کیا آپ کو یہ انفیکشن کی وجہ پو جاتے ہیں شہدہ بہتر کیا آپ ہر جلچے میں جلے گا مرد ہر جلچے میں جاؤ اس جلچے میں جاؤ جس جلچے میں آپ کو عشق کا ترانہ گیا جاؤ اس واسطے پیارے صاحب آپ کو خصوصیت سے ناگیر کبھنے پیر صاحب کے تابعے امام دورتے وہ پڑھتے بولے میں خبرنامہ اکلاف بہترینے آتا ہے بولے میں آپ مجھے نظرانہ مت دیں مجھے کسی نظرانی ضرورت دیں ہاں پیر کو نظرانہ پیش کرنے کا عجل اور صحاب ہے کیونکہ صحیح جائے آتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی باردہ پیش کیا جا رہا ہے بات جو نظرانہ پیش کرتے ہیں کہ حمد اللہ تعالیٰ کو دین پر لکھتا ہے اس واسطے اگر آپ مجھے نظرانہ پیش کرتے ہیں تو میں آپ کو یعنیت کرتے ہیں مجھے نظرانہ مت دیں اس کی جگہ آپ خبرنامہ لے اس کی جگہ حرف صحیح آبے لے جانتے ہیں سیویز لے جانتے ہیں اس کو عام کرتے ہیں اس سے آب کے دین اور مند کو خائدہ بڑھتا ہے اب آپ کو آخر میں صرف آئے مسلمت پر پکے قرآن قدیمی اصلی نعرہ حضور کا ہے کس کا نعرہ ہے یہ مستفی نعرہ ہے یہ محمدی نعرہ ہے کیا نعرہ ہے نعرہ ہے نعرہ ہے نعرہ ہے نعرہ ہے امدانہ وکفام اللہ شہیدہ محمد رسول اللہ نعرہ ہے نعرہ ہے نعرہ ہے نعرہ ہے نعرہ ہے یا ایوہا قصور یا ایوہاں تبیر یا ایوہاں مزمد یا ایوہاں متصر یہ خودائی مارا ہے کن ہو خودائی مارا ہے یہ خودائی مارا ہے مارا مصطفی ہے مارا تکویر یہ مصطفی مارا ہے اپنے حضور نے زمین پر اصلاح کی توحیب کی حرمیں دینا تو رحمت عالمین نے حرش بحی سے رشانت محمدین کی اضان دی ہے نارے رشان نارے رشان جب خودائی مصطفی مارا لکھر آنا اب صحابہ کا نارا سنا نارے حیدی نارے حیدی یہ شتیق کے پر کا نارا ہے یہ پاکو کے حضور کا نارا ہے در حدیش کی خانیوں اٹھا کر دیکھو صحابہ اللہ علیہ کا کہا کہا کے نہیں کہا کے نہیں کہا کے نہیں انسان نے کہا مہادرین نے کہا عشرت مہارت نے کہا کادوری نے وہی کہا کہا کے نہیں تو یہ آئ ghosts پڑے ہی کہنا چاہیے 99 کہا کے نہیں بڑو بڑھو یہ اورsis اٹھے حضور سے بھی کہنا چاہیئے کہ دشپنانے صحابہ اور ان قرالواعنی وسلم سے صحابہ کا بسلت بھی جا جائے اور ان کی تشمری بھی جا جائے اتنی ملند آراز سے یاری تھو کہ ان کے درو دیوار دہ جائے کیا ہی کو ماننے والا یہاں ہی کے لئے ہیں نارے ہیری نارے ہیری اب تو صحابہ کے ماننے والا اے اس میں صحابہ کنارہ رگانی ہے نا اب ذرا آلی بیت کنارہ بھی آجائے آلی بیت کنارہ کیا ہے نارے گوسی یار یہ امام احسن کے شہر آتے ہیں یہ حضرت علی کے ساتھ آتے ہیں خاتون جمعیت کے یہ فرزم دل بل ہے اب خوصے پاک کو کوئی نہیں مانے گا جو امام احسن کو بھی نہیں مانے گا جو امام احسن کو بھی نہیں مانے گا کس راستے یہ ہمارے مکہ مارے اور یہ ہمارے اور یہ ہمارے اور یہ ہمارے خوصے پاک کوئیے ہمارے خوصے فرزم دولہ مکونے جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں شارعہ بلکے یہاں پر آئے پاک لے habían مغادرے ہو رہے ہیں تو گھل económ small معاہ مجھے دو آ Genau م eastern ابدال مسلحون ان کو لے آ اور یہی نار اطرسل کرے گھلے گھلوں اس محاصد بھی اس محاصل ہاں اکھر آپ کا دیکھنے کہ وہ ایک نارے کا دانی نہیں جائے جو اُبتِ مسلمہ پر فرض ہے وہ کیا ہے خلافتِ راکشہ خلافتِ راکشہ خلافتِ راکشہ خلافتِ راکشہ خلافتِ راکشہ جواب میں کہہ دو سمتا تجویز ہے خلافتِ راکشہ اس سے وہ بھولا بھولا سمت یاد آگیا ہے لیکن خلافتِ راکشہ کہہ دیا چاہر آپ نے کیا ہے اس لیے کہ کسی آدمی کو بھزر میں کیا رو پر جائے نہ بھارتوں گا بھزر میں اس کے گا نہیں پہنے گا کیونکہ اس سے پھر آپ اس کا اتحالہ جاتا ہے آپ اس کی محطت جاتا ہے آپ اس کی تنظیم جاتا ہے ایسا نہیں کہ باہنی ہوا اپھڑ جائے ہم نے کشپن کو پا جائے ہم نے کشپن کو پا جائے دیکھ رہے ہیں کوئی یہ کہے کہ ہم خلافہِ راجدین کے نارے سے چڑھتے ہیں تو دانا تھا جو خلافہِ راجدین کے نارے سے چڑھے ہیں جو خلافہِ راجدین سے پوز کرے اس وقت تو نقواہ سے فاجت نہیں کہتا اس کو اللہ کے دین سے نہیں قلبہ کرتا کیوں؟ اس کے خلافہِ راجدین کی سنت کو پکڑنے کا بھوچوں نبی کریم صلی اللہ کے دین سے چڑھتے ہیں اس کو آپ کو جس طریقے سے سمجھتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اپنی اپنے رسول کریم کی اور رسول کریم کی اہل بیت اتھار کی رسول کریم کی خلافہِ راجدین کی اور رسول کریم صلی اللہ کے ایک نار اور ہمارے دنیا میں انہی کی ظنالی میں رکھے اور ہماری آخرت بھی انہی کے قدموں میں سلامتی اور مقبت ہماری فرمارے ہے